بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے مسارف موجود ہیں سب سے پہلے ہم اس کی فرضیت پڑھیں گے صفحہ نمبر 65 پر آپ اپنے پاس نوٹس بناتے جائیں گے صفحہ نمبر 65 نکال لیجئے 65 اہم نقاط نوٹ کریں اس کا معنی نمبر ایک بڑھنا نشنما پانا تیسرا اہم رکن ہے دو ہجری کو فرض ہوئی آٹھ ہجری میں احکام نازل ہوئے نو ہجری میں نافذ ہوئے ادائیگے کے خاص شرائط ہیں عطا نہ کرنا گناہی کبیرہ ہے اور جن کو زکاة دی جائے وہ مسارف کہلاتے ہیں زکاة کے لفظی معنی نمبر ایک پاک ہونا نمبر دو نشنما پانا اور بڑھنا ہے یہ مالی عبادت ہے اور دین اسلام کا اہم تیسرا رکن ہے جو ایک صاحبی نصاب مسلمان پر اپنے مال میں سے ایک خاص شرح کے مطابق ادا کرنا فرض ہے زکاة کا استلاحی مفہوم کیا ہے زکاة سے مراد ایسی مالی عبادت ہے جو ہر صاحبی نصاب آقل اور بالغ مسلمان پر سال میں ایک مرتبہ ایک خاص مقدار ایک خاص شرح میں ادا کرنا فرض ہے زکاة ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور آخرت میں اس کا بے بہا عجر و ثواب ملتا ہے اور زکاة ادا نہ کرنا اسی طرح بہت بڑا گناہ ہے قرآن مجید اور حدیث میں متعدد بار زکاة کے متعلق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے زکاة کی اہمیت کا فرضیت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں کہ بیاسی سے زائد مقامات پر نمات اور زکاة کی فرضیت کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے زکاة دو ہجری کو فرض ہوئی اور آٹھ ہجری کو اس کے تفصیلی احکام نازل ہوئے اور نو ہجری میں انہیں معاشرے میں عملی طور پر نافذ کر دیا گیا قرآن مجید کی سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی ان کے مالوں میں سے صدقہ لیں اور ان کے ذریعے انہیں پاک صاف کریں اور ان کا تذکیہ نفس کریں متعدد مرتبہ آپ یہ آیت پڑھیں کہ جگہ جگہ آپ کو یہ نظر آئے گی آیت کہ نماز قائم کرو اور زکاة دیتے رو کئی مرتبہ یہ آیت قرآن میں موجود ہے اس کے علاوہ احدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة کی ادائیگی کا اس کی فرضیت کا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں حتیٰ کہ وہ توحید اور رسالت کے گواہی دیں اور نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکاة ان کے امیروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں کو لٹا دی جائے گی اب ہم نے اسطلاحی مفہوم میں دیکھا تھا کہ صاحب نصاب مسلمان پر زکاة فرض ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب نصاب مسلمان کون ہیں اپنے پاس آپ نوٹ کریں گے کہ صاحب نصاب مسلمان وہ شخص ہے جس کے پاس ساڑھے سات تولے سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی ہو یا اتنی مالیت کی رقم یا مال ہو اسے صاحب نصاب کہتے ہیں زکاة کی ایک خاص شرع ہے جو شخص صاحب نصاب ہو اس کے پاس اتنا سونا ساڑھے سات تولہ سونا اور ساڑھے باون تولے چاندی موجود ہو اور اس کے پاس یہ مال رکھے ہوئے ایک سال گزر گیا ہو تو اس میں سے چالیسوں حصہ 2.5 اڑھائی فیصد زکاة کے طور پر ادا کیا جائے گا یہ اس کی خاص شرع ہے کہ زکاة اڑھائی فیصد ادا کی جائے گی اس سارے مال میں سے سارا کا سارا مال نہیں دینا بلکہ اڑھائی فیصد آپ نے زکاة کے طور پر ادا کرنا ہے سونے اور چاندی کا نصاب رکھا گیا ہے سونے اور چاندی کے اس نصاب میں سے اڑھائی فیصد آپ ادا کریں گے اگر سونا اور چاندی موجود نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر کیا کیا جائے تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا مال ہو جس کی بازاری قیمت آپ کے ساڑھے ساتھ طولے سونہ اور ساڑھے باون طولے چاندی کی برابر ہوگی تو اس کا ارہائی فیصد آپ پھر اپنے مال میں سے ادا کریں گے مالہ دولر نقدی کی صورت میں ساڑھے ساتھ طولے سونہ یا ساڑھے باون طولے چاندی کی نساب کی بازاری قیمت کے برابر مالیت ہونی چاہیے اور اگر کسی کے پاس سونا اور مال موجود نہیں ہے اور اس کے پاس زمین ہے تو وہ کیا کرے تو ذریع پیدوار وہ زمین جس کی فصلوں کو بارش سے پانی لگایا جاتا ہو اس کی پیدوار کا دسوہ حصہ ادا کیا جائے گا جسے اشر کہتے ہیں اور جس زمین کو نہر کے پانی سے سیراب کیا جائے اس کی پیدوار کا بیسوہ حصہ 5% بطور زکاة ادا کیا جائے گا اور زکاة سے کونسی ایسی مستثنہ اشیاء ہیں جن پر زکاة ادا نہیں کی جائے گی تو وہ بھی اپنے پاس نوٹ کیجئے گا اس میں خوراک آپ کا کھانا پینا لباس رہائشی مکان گھریلو سواریاں ناجائز کمائے ہوا مال و دولت حرام مال و دولت نصاب سے کم مال ہو یا وہ مال جس پر ایک سال مکمل نہ ہوا ہو تو اس کی زکاة ادا نہیں کی جائے گی سلڈنٹس آپ نے فرضیت کے اہم نقاط اپنے پاس نوٹ کر لیا ہوں گے ان کو بار بار دہرائیے اس کے بعد ہم اس کی اہمیت اور مسارف کو دیکھیں گے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ